اللہ الرحمن الرحیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور صحابہ اکرام پر حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد ہوں احمد ہوں ماحی بھی ہوں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر سب کو جمع کیا جائے گا اور میں موقع بھی ہوں یعنی تمام انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم سے آخر میں آنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر دنیا میں تشریف لائے اور جو اسلوب زندگی اور نظام حیات آپ نے انسانیت کو عطا کیا وہ بنیادی طور پر تین شعبوں میں منقسم تھا اسلام ایمان اور احسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک شخص کو دیکھا جس کے جس کا لباس بہت اجلا ہوا اجلا ہوا تھا اور جس کی ذلفیں بہت نکھری ہوئی تھی وہ اجنبی تھا ہم نے اس سے پہلے اسے دیکھا نہیں تھا فطری طور پر وہ دور سے آیا ہوگا لیکن اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے وہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور ہاتھ آپ کی رانوں پہ رکھ دیا اور سوال کیا اخبرنی عن الاسلام کہ مجھے فرمائیے مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس عمر کی گواہی دے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرے زکاة دے روزہ رکھے اور استعطاعت ہو تو حج بھی کرے قال صدقتہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا اور کہتے ہیں کہ مجھے اس پر حیرت بھی ہوئی کہ ایک سوالی ایک اجنبی خود سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے سائل نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الیمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفصیل اور جزیات بیان کی اس نے پھر اپنا جملہ دھورایا اور تیسرا سوال جو اس نے کیا کہ اخبرنی عن الیحسان مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تابود اللہ کا ناکہ تراہو تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے فائلم تکن تراہو اور یہ اگر تم میں یہ استعداد اور یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ تو اسے دیکھ سکے فائنہو یراک فائنہو یراک پھر یہ احساس اپنے قلب میں جاگزین کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے ناظرین یہ احساس کس طرح پیدا ہوتا ہے اور جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ کسی کی نگاہ میں ہے جب عابد اس احساس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنی جبیہ جھکائے کہ اس کا معبود اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے یہ احساس پیدا کس طرح ہوتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے ہمارے آج کے ممدوخ اور ہماری شخصیت حضرت بہاود دین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد میں پہلی حالت جو ہے پہلی کیفیت جو ہے وہ حالت مشاہدہ کی ہے اور دوسری حالت اور کیفیت جو ہے وہ حالت مراقبہ کی ہے ایک سالک جو ہے جو اس راہ پر چلنے والا ہے وہ ان دو کیفیات میں سے کسی ایک کیفیت میں ہوتا ہے یا وہ حالت مشاہدہ میں ہوتا ہے یا وہ حالت مراقبہ میں ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ان تینوں شعبوں کے جامعے تھے بعد کے ادوار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جولو العظم لوگ تھے جو شخصیات تھی ہستیاں تھی انہوں نے ان تینوں میں سے کسی ایک شعبے کا وہ تینوں شعبوں کے جامعے تو تھے لیکن انہوں نے خدمت کے لیے کسی ایک شعبے کا انتخاب کیا جس طرح کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پر ایم بی بی ایس ضرور ہوتا ہے اس کے بعد وہ ناک کا سپیشلسٹ ہو کان کا ہو دل کا ہو گلے کا ہو لیکن جو اس کی بنیادی کوالفکیشن ہے وہ ضرور ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو علماء تھے جو صوفی تھے وہ بنیادی طور پر دین کی مبادیات اور دین کی درسیات اور دین کے علوم کے فاضل تھے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شعبوں کا انتخاب کیا کوئی فقی بنا کوئی مفسر بنا کوئی محدث بنا اور کوئی صوفی اور یہ تصوف کا جو تیسرا شعبہ ہے یہ دین کے اس تیسرے شعبے یعنی احسان سے ماخوز ہے آج کی ہماری جو علول عزم اور جلیل القدر ہستی حضرت خاجہ بہاودین نقش بند بخاری جن کے حوال ترجزیست اور اسلوب حیات کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے وہ بطور خاص دین کے اس تیسرے شعبے سے مطالق ہے یہ بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تصوف جو ہے اور یہ جو صوفیہ ہیں یہ کوئی لمحہ موجود جائد حاضر کی کوئی کرییشن نہیں ہے بلکہ کرنے اول اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے ساتھ یہ لوگ وابستہ ہیں اور وہاں سے فیض اخص کرتے ہیں اور امت کی آنے والی نسلوں تک اس فیض کو پہنچاتے ہیں آج کے ہماری اس محفل میں ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کی طرح بہت معروف اور معتبر علماء موجود ہیں علامہ محمد احمد برکاتی ڈاکٹر اکیل احمد اور پروفیسر بشارت شدیق ہزاروی میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے علامہ صاحب آج کی جو ہماری شخصیت ہے وہ بالخصوص سلسلہ علیہ نقش بندیہ کے حوالے سے بہت معروف اور معتبر ہے اور آپ کی ولادت ایک ایسے خطے میں ہوئی وسط ایشیا میں جہاں سے سلسلہ نقش بندیہ جو ہے اس کو عروج اور ارتقاء میسر آیا تو میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر آپ اس شخصیت کا تعارف اور پھر اس کے ساتھ ان کی جو تعلیمات اور جو ان کی سگنیفکینس ہے بطور خاص تصوف اور ان کے سلسلہ نقش بندیہ میں وہ ہمیں عطاف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس شخصیت کے ذکر سے ہم اپنے آپ کو مشک بار کر رہے ہیں وہ ایک شریعت اسلامیہ کے چاروں جو سلاسل ہیں ان میں اہم ترین سلسلہ ہے جس کو سلسلہ علیہ نقش بندیہ کا نام دیا جاتا ہے اور جس کے اندر ابتدائی طور پر بہت سارے اولیاء اکرام کا فیض شامل ہے اور خصوصیت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کے فیوز و براکات اس سلسلہ کے اندر عام ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہ کوئی لے کہ باقی صحابہ کے ساتھ یا ان کے فیوز و براکات کے ساتھ کوئی لمس نہیں ہے بلکہ ہر ہر صحابی کا جو فیض ہے وہ اس سلسلے کے اندر جاری ہے اور عموماً تین سلاسل کو حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود سلسلے نقش بندیہ میں فیض صدیقی بھی ہے اور فیض علوی بھی ہے حضرت سیدنا مولا علی مرتضی شریف خدا کرم اللہ وجہ الكریم آپ کا فیض اس پر خصوصیت سے ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو اس کو فیض ملا ہے بے عین ہی وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا سلسلے نقش بندیہ میں حضرت سیدنا بہاودین محمد نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا نام نام اسم گرامی محمد نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منصوب ہے اور نام جو ہے وہ اپنے معنی کا خود تعین کرتا ہے اور ان کے نام مقدس جو ہے وہ آقا کی نسبت سے رکھ کے وہ نام کا پیدائشی فیض جو ہے وہ آقا کی طرف سے ان کو ودیت ہوگی ہے شوحان اللہ تو آپ کا دنیا کے اندر تشریف لانے کا جو دورانیا ہے وہ عموما سن جو ہے وہ سات سو آٹھ ہجری کم و بیش بتایا جاتا ہے اور تہتر برس کم و بیش آپ نے ظاہری حیات طیبہ پائی ہے لیکن جو باطنی طور پر آپ کا درجہ ہے وہ فنافر رسول اور اس کے بعد فنافر اللہ کی منزل تھی حضرت سیدنا محمد بہاودین نقش بند رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو جو آگے میں نے ارز کیا کہ فنافر رسول کی منزل تو وہ ہمیں بدرجہ اتم آپ کے اندر نظر آتی ہے اور آپ خود فرمایا کرتے تھے فنافر رسول کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنی میں کو ختم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ایسا چلنا شروع کر دے آپ کی سنت عالیہ پہ عمل کرتے کرتے یعنی سنت کا درجہ پہلے فرض پھر واجب اور پھر سنت یعنی وہ درجہ پورے کرے گا تو پھر سنت پہ آئے گا اور اس پہ بھی اتنا عمل ہو اتنا عمل ہو کہ سلسلہ نقش بندیہ میں جتنا عام مسلمانوں کا فرض کے اوپر زور ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ زور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوتا ہے اور اسی کا تسلسلہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صافزادی حضرت سیدہ تنیساء العالمین سیدہ فاطمہ تظہرہ ان کو سنت بنانے کے لیے خود اپنے دست مبارک سے روٹیاں لگا کر دیں تو اس کی برکت یہ ہوئی باقی روٹیاں تو پک گئیں لیکن وہ روٹی نہ پکی اب اس میں ڈکسا بات یہ بھی قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممسحنی لا یمسحن نار جس کو میں چھولوں اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی تو اب اگر آقا کی مس کی ہوئی چیز کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی تو دنیا کی کیسے چھوے گی لیکن آلہ حضرت تو فرماتے ہیں نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو اب یہ بھی تو سوال پیدا ہو سکتا کہ حضور نے دست مبارک لگایا تو آگ نہ مس کر سکی تو پھر سیدہ فاطمہ تو ظاہر آ کے جو وہ روٹیاں پکائی ان کو کیسے حثر کر گئی تو فرمایا بھی اگر یہ سب پہ یقصہ ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تفوق جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں نہ رہتا اس کو رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روٹی مبارک لگائی تو وہ نہ پک سکی تو اس کے بعد آقا کا مجھ پہ اتنا فیض ہوا کہ ایک دفعہ میں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے اسی طرح تنور کے اندر روٹی لگائی اور لگا کے جب تنور کو بند کر دی اندر آگ جال رہی ہے باقی روٹیاں بھی لگی ہیں اب سرکار کی طرف سے میرا وہ سنت پہ حمل کرنے کا فیض مجھے کہ جب باقی روٹیاں دیکھی گی وہ ساری پک چکی تھی اور جو روٹی میں نے اپنی بیٹی کو لگا کے دی تھی وہ اسی طرح کچی رہ گئی ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے فنافر رسول کی منزل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مس کرتے ہیں وہ آگے اسی طرح تو یہ اب بھی ہے کہ جو آپ کے سلسلے میں آ جاتا ہے اور دل و جان سے اس پہ عمل کرتا ہے تو روحانی لمس اور روحانی مس اس کو شامل حال ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ بڑی اہم بات کی ہے اور میں دوبارہ جب آپ کی خدمت میں آؤں گا تو اس پر اور زیادہ تفصیل لوں گا اور کہتے ہیں کہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے اندر بھی لکھا کہ جب حجرت کے بعد حجرت کے موقع پر مدینہ منورہ میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے اور طویل صحبتیں اور غار کا وہ خصوصی منظر اور مدینہ والوں میں سے اکثر ایسے تھے جنہوں نے ابتدائی طور پر دونوں کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو آقا اور غلام کے اندر فرق کرنا ان کے لئے مشکل ہو رہا تھا اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جو سلسلہ نقشبندیہ میں بطور خاص فیض ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ایک اس طرح بھی ہے کہ مرید کو دیکھ کر پیر کا نقشہ یاد آ جاتا ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگوں کی فیض تربیت اور فیض صحبت کے آثار جو ان کے چہرے پر ویدہ ہیں اور جو بات آپ نے کی ابھی اس پر بھی میں آپ سے رہنمائی لوں گا کہ حضرت شدیق اکبر کے ساتھ تو برائے راست ان کا شجرہ ملتا ہے جیسے آپ نے فرمایا جو حضرت علی المرتضی کا فیض ہے وہ کہاں سے ہے اور کس طرح ہے کیا وہ پانچویں نمبر پر جب حضرت جعفر صادق آتے ہیں وہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کیونکہ حضرت ابو بکر شدیق ایک طرف سے حضرت امام باقر اور زین العابدین اور حضرت امام حسین وہ فیض ہے اور دوسری طرف سے یہ جو آپ کا سلسلے کا فیض ہے اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا ڈاکٹ صاحب جو بطور خاص آپ نے اس سلسلے کا مدون کیا اور یہ ایک پورا نظام فکر عمل جو سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا ہے اور اس میں آپ کے قوال افعال اور تعلیمات یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں بہت اہم ہیں کسی سلسلے کو دنیا کے اندر جو بھی سلسلے ہیں ہمارے بلکہ برسغیر میں بھی آئے نقشبندی چشتی قادری سوروردی ان کی خانکہیں خاص نظریات پر قائم ہوئیں اس کا ایک اپنا اسلوب تھا اپنی اسلوب تربیت تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر عوارف المعرف پڑھایا کرتے تھے اور حضرت خاجہ نظام الدین نولیہ کشف المحجوب کو ترجیح دیتے تھے اور چشتی خانکہ جو تھی وہ بادشاہ وقت کے ساتھ تعلقات رکھنے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی سوروردی خان کا جو تھی وہ ملتان سے چلتے اور جو دہلی پہنچتے تو بادشاہ خود ان کے استقوال کے لیے آتا وہ دہلی میں ہوتے ہوئے بھی ان سے مراسم نہ رکھتے نقشبندی جو ہیں ان کا ایک اپنا اسلوب ہے کہ کس طرح سٹیٹ اور ریاست کو گورن کیا جائے اور اس کو سپروائز کیا جائے اور اس کو کنٹرول کیا جائے حضرت خاجہ بہودی نقشبند جو ہیں بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے کیا اسلوب اتا کیا جس کے سبب یہ سلسلہ اتنا پھیلا پوری دنیا کے اندر بہت شکریہ ڈاکس صاحب پہلی بات تو یہ قرآن قریب میں اللہ تعالی نے انشاءت رمایا انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے محدثین نے یہ بتایا احسان کیا ہے صوفیاء نے بتایا احسان آئے گا کیسے محدثین نے افکار نبوی پیش کیے اور صوفیاء نے کردار نبوی پیش کی یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے اس لیے کہ یہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شم ستبریزی نہ شد یہ کتابوں سے نہیں بلکہ یہ تو صحبت سے عطا ہوتا ہے صحبت سے دوسری بات ابھی ذکر خیر ہو رہا تھا سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کا اس سلسلے پر اثر حضرت خواجہ بہتدین نقشبند حسینی سید تو اس سے اب کیسے انکار کیا جا سکتا ہے حسینی سید اور فیض نہ ہو اور صادات پر جو فیض ہے وہ جلدی ان کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے اچھا آپ کی تصوف کے ان بذرگوں میں شامل ہے کہ جن کی آمد سے پہلے ان کے علوہ مرتبت کی بشارت دی گئی ہے اور پھر آپ بغیدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بارہ برس سپیشل تربیت جس کو کہتا ہے سپیشل ٹریننگ وہ لی ہے اور بارہ برس کے بعد چودہ برس سوشل پینٹریشن بخاری صاحب جس کو کہا جاتا ہے وہ حاصل کی پھر تیس برس تقریبا آپ رشد و ہدایت پر جلوہ فروز ہوئے پھر مخلوق کی خدمت کی اور آپ کے نام سے ہی سلسل نقشبند کو دوام حاصل ہوا ہے اس کی بھی درہ وضاحت ہو جائے کہ جو طالب حق آپ کی خدمت میں آتا آپ کی تعلیم اس کے دل پر ایسے نقش ہو جاتی کہ وہ اپنے مقصد کو پا لیا کرتا تھا اور آپ کا سلوک یہ تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ شریعت چھلکہ ہے طریقت اس کا مغز ہے تو اگر چھلکے کی حفاظت نہ کی جائے گی تو اس کا اثر مغز پر ہوگا یعنی ظاہر و باطن کے تضادات ختم کر دیے جائیں بخارہ میں ایک علامہ صاحب نے پوچھا حضور نماز میں حضوری قلب کیسے ممکن ہے فرمایا اس کے حلال کھاؤ اس سے اشارہ ہے کہ جو انٹیک ہوگا وہی آؤٹپوٹ ہوگا موبائل میں جو سم ہوگی اس کا اسی ٹاور سے تعلق ہوگا برطن میں جو ہوگا باہر وہی آئے گا اور پھر آپ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ عروت الوسکہ ہے دیکھئے قرآن کی اس طرح کیسے بخاری صاحب اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ناظرین کو بھی کہ جس طرح مفسرین اور شارہین کوئی تفسیر کرتے ہیں کوئی شرع کرتے ہیں صوفیاء اکرام نبی کریم علیہ السلام کے احوال کی شرع کرتے ہیں تاکہ امت کو وہ اخلاص تقویٰ توبہ زہد کی کیفیات کا اصول کیسے ان کے لئے ممکن ہوگا اور آپ فرماتے ہیں ہمارا طریقہ عروت الوسکہ ہے دامن رسول کو مضبوطی سے اتھامنا ہے اور صحابہ کے اثار کی پیروی کرنا ہے جو اس راہ سے ہٹے گا اس کے لئے خطرہ ہے پھر کلمہ طیبہ کی جو آپ نے شرع کی بہت خوبصورت فرماتے ہیں لا الہ مابود نفس کی نفی ہے اور اللہ مابود حقیقی کا اس بات ہے اور محمد رسول اللہ میں اپنے آپ کو فتہ بیعونی کے حکم میں مقید کرنا ہے اس سے اندادہ ہو جاتا ہے کہ شیخ نے اور ڈاکسہ بخارہ میں نبی کریم علیہ السلام کے نام سے دو بڑی شخصیات نظر آتی ہیں محمد بن اسماعیل بخاری اور محمد بن محمد بخاری یہ ایک حدیث کا امام ہے ایک تصوف کا امام ہے اور ان دونوں بخاریوں نے عشق رسول کی جو بخارہ میں شمہ فروضہ کی ہے اس کے اثرات دنیا شرق و غرب میں پھیلے ہیں دہلی لاہور پھر میں نقش میں بات کروں گا یہ جو امام بخاری جنہوں نے حدیث پہ کام کیا امت کی گردنیں ان کے آگے خم رہیں گی اور بہاوتی نقش مند بخاری ان کو جو ایک امتیاز اور عزاز یہ حاصل ہے کہ ان کا تعلق بطور خاص خانوادہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے پروفیزر صاحب بہت زیادہ مقبولیت آپ کو میسر آئی آپ کو اپنے عہد میں بلکہ آپ کی ولادت سے قبل جو آپ کے سلسلے کے عقابر تھے وہ اس خطے میں گھومتے تھے کہ یہاں ایک مرد درویش جو ہے وہ ظہور پذیر ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین جو سلسلہ نقشباند کی عقابر اربع شخصیات جن کو کہا جاتا ہے شخصیات نے پہلا نام حضرت خواجہ محمد بہعود دین نقشباند رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہے پھر حضرت خواجہ محمد پارسا حضرت خواجہ عطاء اللہ اور Allaudin dar اور چوتھے نمبر پر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار ان چار شخصیات میں حضرت خواجہ بہعود دین نقشباند رحمت اللہ علیہ نام اس شخصیت کا کہ ان کی ولادت سے قبل بھی بہت سارے اولیاء کرام نے ان کی ولادت کی خبر بھی دی اور ان کے مقام کا تعیون بھی کیا لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بڑی مقبولیت حاصل تھی آپ کے ایک مرید تھے سید محمود سمنانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق تھا کہ میں کسی ولی کامل کے ساتھ صوبت اختیار کروں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروں لیکن وہ ایک کشمکش کی کیفیت تھی اس کشمکش کی کیفیت میں وہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ تشریف فرما ہیں بڑے خوبصورت مکان میں اور آپ کے سامنے ایک باعدب طریقے سے باروب شخصیت حاضر ہیں اور میں نے جبرنبی علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی صحبت تو میسر آئی ہے اب اس کے بعد آگے میں نے کیا کرنا ہے تو فرمایا کہ اب وہ برکت جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے دامن سے وبستہ ہو جا اور فرمایا کہ ان کا نام بہاودین نقشبند ہے ان کے دامن سے اب وہ فرماتے ہیں جب میں اٹھا عبیدار ہوا تو میں نے کتاب کی پشت پر وہ علیہ بھی لکھا تاریخ بھی لکھی اور ان کا نام بھی لکھا سات سال تک میں تلاش کرتا رہا سات سال بعد جا کر ایک دکان کے اندر ایک بزرگ داخل ہوئے تو ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے وہی خواب یاد آیا اب ان سے میں نے جب کہا کہ میں آپ کو اپنے غریب خانے پر لے جانا چاہتا ہوں تو فرماتے ہیں کہ وہ آگے آگے چلے اور میں ان کے پیچھے تھا میں نے ان کو نہیں بتایا وہ خود میرے گھار کے دروازے تک پہنچے گھار کے اندر داخل ہوئے وہ سوجرے میں داخل ہوئے جہاں کتابیں تھی کتابوں میں سے اس کتاب کو نکالا جس کی پشت پر میں نے وہ عبارت لکھی اور وہ اب وہ کتاب نکال کر مجھ سے فرمایا کہ یہ عبارت تم نے لکھی ہے اور یہ جس شخص کا ذکر ہے وہ میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس سلسلے کی بھی اور آپ کی شخصیت کی کتنی مقبولیت ہے پھر حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے وہ آپ سے پہلے کا ہے حضرت غوث عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تقریباً یہ ڈیٹھ دو سو سال کا فرق ہے جب وہ بخارہ شہر کے قریب سے گزرتے تھے تو بخارہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہاں ایک مرد کامل آئے گا جو حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے فیضان کو آگے جاری رکھے گا اور حضرت خواجہ بہاہدین نقشباند کی طرف اس وقت اور پھر آپ کی محبت حضرت غوث عاظم کے ساتھ یہ تھی کہ جب بھی بخارہ شہر کے اندر آپ مسند تبلیغ پر فائز ہوئے اور مسند عواز پر بیٹھے تو بغداد شریف کی طرف مو کر کے حضرت غوث عاظم کے ساتھ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے تھے اس لیے حضرت خواجہ بہاہدین نقشباند رحمت اللہ علیہ ایک تو یہ آپ کے سلسلے کی مقبولیت ہے اور اس سے پہلے آپ کی ولادت کے موقع پر بھی حضرت بابا سمسی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی ولادت کی خبر دی اس کے بعد بھی آپ کی تربیت کا جو تھا وہ خاص انتظام کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خواجہ مابود اللہ یا خواجہ عبداللہ بعد نے لکھا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق تھا کہ میں کسی کی بیعت کروں تو میں حکیم ترمزی کے مزار پہ حاضر ہوا وہاں وہ خود بھی خواب میں آئے اور حضرت خضر علیہ السلام خواب میں آئے اور ان دونوں شخصیات نے کہا کہ بارہ سال بعد بارہ سال بعد جا کر حضرت خواجہ بہاہدین نقشباند کے ہاتھ پر بیعت کر لینا فرماتے ہیں بارہ سال میں بڑی بیتابی سے انتظار کرتا رہا ان سے ملاقات نہیں ہو سکی بارہ سال بعد میں جب چند دن رہتے تھے تو میں حضرت خواجہ بہاہدین نقشباند کے پاس بخارہ میں آذر ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتا ہی فرمایا کہ ابھی تو بارہ سال میں تین دن باقی ہیں تم جلدی آگئے ہیں یہ جو نگاہ ہے اور فراست ہے اور جو روانی طاقت ہے علیاء کرام کی کہ بارگاہ رسول کے ساتھ بھی ان کا تعلق جڑا ہوا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حکیم ترمزی کے ساتھ تو یہ جو آپ کا سلسلہ ہے پھر آپ کے سلسلے کے اندر جو حضرت خواجہ امیر قلال رحمت اللہ قلال ہے جو جنہوں نے آپ کی تربیت فرمائی ان کے والے سے بھی اور پھر جو قطب عالم جن کی روانی تربیت آپ کو حاصل ہوئی انہوں نے جو درس آپ کو دیا تھا وہ یہ تھا کہ فرمایا بہاہدین دیکھو استقامت کے ساتھ شریعت کے راستے پر گامزن رہے ہیں اور یہی بات جو ہے یہ نقشبندی سلسلہ جو ہے اس کی بریاد ہے کہ شریعت ماب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جو مضبوط تمسک ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا عزاز اور امتیاز ہے مختلف مراحل میں یہ سلسلہ آگے بڑا صدیقیہ ہے پھر تیفوریہ ہے پھر خاجگانیہ ہے اور پھر یہ حضرت بہاہدین نقشبند کے اہد میں یہ نقشبند نقشبندی ہوا اور پھر جب یہ برسغیر میں آیا تو نقشبندی مجددی ہوا تو یہ حضرت کا جو اہد ہے یہ آٹھویں صدی حجری ہے یہ ارتقاء اور پھر نقشبند کی جو وجہ تسمیہ ہے میں چاہوں گا اس پر آپ ہمیں اس میں میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو فرمایا ارتقاء ارتقاء تو میں اپنی سنس کے مطابق بات کرتا ہوں مجھے تو یہ نظرہ تھا کہ اس کا ارتقاء تو در حقیقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو چکا تھا کیا کہنے شبحان اللہ وہ کیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ لوروات الوسقہ شبحان اللہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے خود اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو جو اپنے وسال کے وقت وسیعتیں فرمائی تھی ان میں ایک وسیعت آپ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ بیٹا العروت الوسقہ کا دامن نہیں چھوڑنا تو انہوں نے عرض کی ابا جی یہ العروت الوسقہ کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا العروت الوسقہ یہ وہ مضبوط حلقہ ہے کہ یہ اس ہستی کا نام ہے کہ اگر وہ ہستی جلوہ گر نہ ہوتی اور ان کا وہ درجہ نہ ہوتا تو تیرے باپ کی کبھی اللہ توبہ بھی قبول نہ فرمایا لہٰذا اپنے ہر لمحے میں ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس محبوب کریم روح فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا تو اب العروت الوسقہ کی وسیعت ابا جی نے کی ہے اور حضرت سیدنا بہاودین محمد نقشبند رحمت اللہ علیہ بھی اسی پر معاذبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کی جو استعلاح اور ٹرمز ہیں یہ ساری کی ساری انبیاء سے منصوب ہیں اور اس سلسلے کے اندر انبیاء اکرام کے ایسے فیوز و براکات شامل ہیں اسی لیے تو ہم جو شروع سے بات کر رہے ہیں کہ یہ شریعت متہارہ کے اوپر انتہائی مضبوطی سے عمل کرنے والا سیدنا اور پھر اگلی بات اس میں یہ دیکھئے کہ ہم یہ جو بات کرتے ہیں سلسلے نقشبند کے اندر کہ ذکر خفی یہ اس سلسلے کا ترہ امتیاز ہے اور یہ کیوں بنا یہ اس لیے کہ اس دور میں ذکر جاری ہر جگہ پہ ہوتا تھا ذکر خفی کو لوگ چھوڑ رہے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت بہدین محمد نقشبند رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ سلسلہ جو ہے اس کے اندر ذکر خفی شامل کیا بلکہ ایک دفع ایسا ہوا کہ آپ کے جو شیخ تھے حضرت امیر قلال رحمت اللہ علیہ ان کے مریدین میں آپ موجود رہتے اور وہ ذکر جہری جب شروع کرتے تو یہ محفل سے نکل جایا کرتے تھے لوگوں کو بہت یہ مایوب لگے بھی یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پہلے بیٹھے رہتے ہیں تمام گفتگو ہوتی ہے جو کچھ بھی جو عوارف و معارف ہوتے ہیں اس سلسلہ کے وہ ساری گفتگو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جب اصل ذکر کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت یہ چھوڑ دیتے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ دو دفعہ کہی دفعہ شکایت کی آپ کے خلاف لیکن اصل میں وہ شکایت بظاہر تو ایک عمل کی تھی لیکن اندر ان کے حضرت بہودی نقشبند کا درجہ جو ہے اس سے کچھ نہ کچھ ان کے دل میں آرہا تھا بھی یہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ خموش ہو جاتے ہیں امیر کلال ایک دفعہ ایسا ہوا جب پانچ سو لوگ آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے مرحبا ہے آج سنو تم آج سنو تم بار بار اس کی مجھے آگے باتیں کرتے ہو یہ ذکر خفی میں ذکر خفی کرتا ہے جہاری میں شامل نہیں ہوتا تو فرمانے لگے سن لو جس درجہ پر یہ جا رہا ہے اس درجہ پر تو تم جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم نے ان کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اپنے پستان خوش کر دیئے ہیں لہٰذا اب آج کے بعد ان کی شکایت جو ہے وہ ہم سے نہ کی جائے تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ذکر خفی اس کے اندر ہوا اور ذکر خفی ہی دراصل دل کے اندر نقش مدون کرنے کا مرتب کرنے کا اور اس کو مصبت کرنے کا سب سے بڑھا دیا ہے اور یہ میں یہ بھی آج جو سلسلہ نقش بندیہ ہے وہ مشکل ہے کہ ذکر جاہری اس کی ذرا کیفیت جلدی شاید عطا ہو جاتی ہو اور ذکر خفی ہمیں جو نقش بندی خانکاہیں ہیں آج تھوڑی سی وہ بھی اس اسلوب سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہیں اس پر بھی میں آپ سے رہنمائی لوں گا یہاں کال رہے ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی التاف صاحب اسلام علیکم آپ کو اسلام بات سے خوش حامدید جی والاکستان بخاری صاحب آپ کو اس پرورام کی پہلے تو یہ ہے کہ خود دل خوش ہوتا جب یہ پرورام دیکھتے ہم ایک حیکلنی میرا سوال یہ ہے کہ یہ خواجہ کا لفظ ہے یہ وہ ہیں تو سید لیکن ان کے ساتھ یہ خواجہ کا لفظ ہے اس کی لگوی میں نے کہا ہے اور یہ منصوب ساتھ کرنے کا مطلب کیا ہے ہاں یہ خواجہ کا لفظ جو ہے یہ ظاہر ہے ہمارے یہاں کی کلچر و روایت میں مختلف معنی ہے اور جو تصوف اور دین و فقر ہے اس میں اس لفظ کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا سگنیفکنس ہے یہ برکاتی صاحب سے ہم جانیں گے امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی جڑا مالا سے آپ کو خوش حامد دے جناب جناب میں سب سے پہلے تو بڑی خوشی ہے آپ سے بات کر کے کہ آپ فرزندے جڑا مالا ہیں جی مہربانی جی آپ سوال فرمائیں چا کہنا چاہتے ہیں جناب جی جی سوال میرے دو ایسا ہے پہلا سوال تو جی ہے کہ سلسلہ نقشباند کب شروع ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی اولادیں پاس کچھ نہیں ہیں سلسلہ نقشباند کب شروع ہوا حضرت نے ابھی بتایا ہے کہ یہ تو حضرت آدم سے شروع ہو گیا تھا لیکن اس کی جو ایک جو تاریخی تسلسل ہے اس میں جو مختلف مدارج ہیں اور پھر جو موجودہ سلسلہ ایک پورے نظام فکر و عمل کے ساتھ وہ آگے کیسے بڑھا یہ بھی ہم جانے گے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی بہن خوش آمدید آپ کو نورین صاحبہ کیا آپ پوچھنا چاہتی ہیں آپ مہمانوں سے میں نے یہ کتاب میں پڑھا ہے کہ جن لوگوں کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے ان کو حالت بیداری میں بھی ضرور ہوتی ہے تو ہمیں بھی زمجی میں ایسا کیا عمل اور اختیار کرنا چاہیے اور چینج لانا چاہیے یہ بہت برکت والی بات ہے اور اس پر آپ کا جو سوال ہے وہ ہمارے پینل کے پاس ہے اس سے جواب لیں گے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی سخاوت صاحب مانسیرہ سے آپ کو خوش آمدید جی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام خوش آمدید آپ کو جی آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں یہ خضر علیہ السلام کے متعلق پوچھنا ہے یہ ابھی دنیا میں ہیں انتانی روپ میں ہیں یہ اپنے ایک تو ٹی وی کے آواز بند کر دیں اور سوال دھورا دیں یہ خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام یہ خضر علیہ السلام کیا کیا خضر نے سکندر سے دروچریف کا وقفہ ہے جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر اپنے علماء سے آج کے سوالوں کے جواب لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں اور عادتوں کا محبتوں کا نظرانہ خود بھی پیش کیجئے اور اپنی سماعتوں کو صبح نور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج کے دن کی ایک اور جو سگنیفکنس ہے وہ غازی حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کے یوم شہادت کے حوالے سے بھی ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں خراج پیش کرتے ہیں یہ وہ پورا شعب دور تھا جب اس خطے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی روایت پا رہی تھی اور اس مرحلے پر غازی علم دین شہید کا جو رول ہے جو کردار ہے وہ تاریخ میں ہمیشہ تابناک رہے گا اور جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو ان کے سرحانے اس عہد کا سب سے بڑا ابکری اور جینیس اکبال کھڑا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے جو بات کی بعض اقاعت کوئی ایک جملہ جو ہے وہ پورے کلیات اور دیوان پر بھاری ہوتا تھا حضرت اکبال نے کہا کہ اسی گلہ ہی کر دے رہ گئے ترخانہ دا بچہ بازی لے گیا اور اکبال نے اس خطے میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اس کو فروضہ کرنے کے لیے بطور خاص ایک تحریک لانچ کی کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا یہ ایک فکر تھی کہ جو انگریز اور مختلف جو بین لوگ قوامی تحریکیں تھیں اس کے سبب اس خطے میں ترویج پا رہی تھی کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو تو پھر اس خطے کے علماء نے صوفیانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک اور آپ کی محبت سے خود کو سرفراز کرنے کے لیے وہ راہیں اجالیں کہ جس کی روشنی ہمیں قیامت تک رہنمائی عطا کرتی رہے گی آج کی اس ٹرانسومیشن میں حضرت غازی علم دین شہید کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتیں ارادتیں اور محبتیں بریک پہ جانے سے قبل سوال تھے کچھ کچھ کے جواب تو تقریباً ہو گئے تھے ایک ہماری بہن نورین نے یہ پوچھا کہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو اس کو فی الواقعہ جاگتے میں بھی زیارت ہوتی ہے یہ ارشاد ہے تو اس کے لیے کیا اسلوب اور طرز حیات ہونا چاہیے پہلے تو اس پہ یہ بات ذہن میں رکھیں چاہیے صحیح بخواری کے اندر حدیث پاک موجود ہے صحیح مسلم میں بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآانی فی المنام فسیرانی فیل یقزہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا تو سرکار کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہے اور اس کا جگہ جگہ درجہ بدرجہ اس کا اظہار ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہی ہے لیکن یہ ہے کہ جس کو آج بھی اگر ظاہری حالت میں جاگتے ہوئے بیداری میں زیارت ہو جائے تو اس کو درجہ صحابیت نہیں کہا جا سکتا یہ فرق واضح رہنا چاہیے وہ انہی کے لیے تھا جن کو اللہ تعالی نے عطا کر دیا اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں غاوت صاحب نے پوچھا ہے حضرت سیدہ خضر علیہ السلام بلا شبہ موجود ہیں اور ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے لگائی ہوئی ہے وہ اس امت کے جو صلاحہ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ جو اسرار و رموز زمانے کی تغیرات کے ساتھ ضروری ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ تبلیح دین کے لیے آسانی کا سامان برکاتی صاحب میں بطور خاص آج چونکہ یہ ربیل اول کے اوائل یوم جو ہیں یہ سات سو اکانوے ہجری حضرت بہودی نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کا یوم ویسال ہے اور جب آپ کا جنازہ روانہ ہوا تو اشار پڑے جاتے تھے جتنی بھی آپ کے جو کتابیں ہیں تصوف کی اور اس میں سب مفلسانی محمدہ درکوئے تو شین للہ جمال روئے تو دست باکشا جانب زمبیل ما آفرین بر آفرین بر دست بر بازوئے تو کہ ہم مفلس بن کر آپ کی گلی میں آئے ہیں اپنے روئے جمال کا دیدار عطا کیجئے ہمارے قاسہ ہے گدائی پر اپنا دست سخا کشادہ کیجئے آپ کے ہاتھ اور بازووں پر صد آفرین اس کا بطور خاص جنازے پر پڑا جانا ویسے یہ نقشبندی جو خاتم خاجگان پڑتے ہیں آج تک یہ اشار اور اس کے بعد کچھ اور اشار نقشبندی ختم خاجگان کا یہ مستقل حصہ ہے اس کی برکات اپنی جگہ ہیں جنازے میں یہ اشار پڑے گئے اور اس کی ایک اپنی کیفیت تھی اس کی ایک خاص اس بارے میں اگر ہم شریعت متحرہ میں غور کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امت کے اندر ایک عام عمل بھی رائج ہے کہ جب ہم کوئی جنازہ اٹھاتے ہیں تو اس پہ کلمہ شہادت کا ورد کرتے ہیں نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اکسرو بالجنازتی بقول لا الہ الا اللہ جنازے میں لا الہ الا اللہ قول کی کسرت کیا کرو تو یہ کسرت کرنا خود آقا کے فرمان سے ثابت ہوا جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں وہ کوئی نعوذ باللہ بعض لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تو ان کو یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں بعض یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہاں کی ہماری روایت ہے حالانکہ یہ آقا کے فرمان پر عمل ہے سبحان اللہ نمبر دو اس میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ نے حضرت سیدہ محمونہ ان کے وسالے مبارک کے بعد ان کا جنازہ مبارک لے جاتے ہوئے ترحم کے کلمات انچی انچی آواز میں آپ پڑھتے جا رہے تھے تو اس طرح یہ صلحہ سے صحابہ سے تعوین سے یہ تسلسل کے ساتھ ثابت ہے اب دیکھتے ہم جو حضرت خاجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ تعالی نے جو نصیت فرمائی اس کے اندر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو ابتداء ہے لیکن جو ہم نے ارز کیا کہ فنافر رسول کی جو منزل تھی اس پہ آپ فائز تھے اور اگرچہ فنافر اللہ پر بھی تھے لیکن فنافر رسول کی منزل پہ فائز ہونے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ درس دیا کہ لوگوں ہم شریعت متاہرہ کی پابندی کر کر کے اس درجے پہ پہنچ رہے ہیں اب کوئی یہ نہ سمجھے ہم قبر میں جا رہے ہیں ہم در مصطفیٰ پہ جا رہے ہیں ہماری رسائی جو ہے وہ اب آقا کریم علیہ السلام کی حدمت تیبہ طائرہ میں ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم جب قبر میں جائیں جہاں بھی جائیں در مصطفیٰ کے سوالی کی ہی حیثیت سے اور آدمی کو جتنا مرضی کچھ مل جائے آقا کے سامنے وہ خود کو تہید آمن سمجھے مفلسان ام آمدہ ترکوے تو ہم یہ آپ نے جو لفظ بولا جمع کا بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نصیحت فرمادی کے ذریعے میں یہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ سلسلہ جو ہے اس کو ترتیب دیا حضرت خواجہ عبدالخالق نے اور پھر اس کو پورے طریقے سے اسٹیبلش کیا حضرت بہودی نقشبند میں اور اس میں تین چیزیں ایڈ کی وقوف زمانی وقوف عددی اور وقوف قلبی یہ تین جو اسطلاحات ہیں نقشبندی سلسلے کی اور اس سے پہلے والی آٹھ یہ ملا کے تقریباً گیارہ بنتی ہے بہت اختصار کے ساتھ اس کی اہمیت بتا دیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک نصاب ہے یہ تازہ بھی ہو ہمارے نقشبندی اس لوق کے لوگوں کا اور ان کی خانکاہوں میں بھی اچھا میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا پتہ نہیں یہ بھی انکشاف ہوگی بہرحال یہ بھی آپ ہی کی کرامت ہے یہ بزرگوں کا فیض ہے ڈاک صاحب کولمبیہ یونیورسٹی امریکہ سے بیولر نے نقشبندی سلسلے پر ڈیزرٹیشن پیش کی ہے پی ایسٹی کی ہے اس میں فارورڈ میں اثر حاضر کی معروف مستشرکہ این میری شیمل نے لکھا ہے این میری شیمل کہتی کہ یہ سلسلہ چھے صدیوں بعد بھی اپنی طاقت نہیں کھو رہا اس کی وجہ اس کی دو وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں ایک تو یہی استلاحات اور استلاحات جو ہوتی نا ان کا تعلق اپنے اہد سے عرف سے ہوتا ہے اور ان کی پوری آٹھ وہ خاجہ صاحب کی اور تین یہ جو اہد کی گئیں ان کو سٹڈی کیا جائے تو یہ وہی مغز ردر آتا ہے شریعت کا اور وہ پیچھے سے طاقت اور تاونائی بھی تو مجرموں کی پہنچ رہی ہے اس میں استلاحات تصوف پر اتراز کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے اصول تفسیر اصول حدیث اصول فکر وہ کوئی منصوص نہیں بعد میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے رغبت کے لیے ایسی استلاحات تصوف ہے کہ سبییکٹ کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی اب ان استلاحات میں ایک ہے خلوت در انجمن شمل یہ کہتی کہ انہوں نے خفیہ طور پر اقابری نقشبند نے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا اپنے مقاصد کو پایا اور دیر ورک ٹو پریزرو دا اسلامی ہیریٹیج ان کا جتنا بھی کام تھا اسلامی جو ورثہ ہے تہذیب ثقافت نظریات اقائد اس کی حفاظت کے لیے وہ ڈاک سب اب وہ خلوت کہاں گئی کہ میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے بعدہ ناب نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانکاہ میں ہے اب تو ہم رشوا کیا اس دور کو جلوت کی حوث نے اب تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے کی بھی تشویر ہو آنے کی بھی اور اس کے لیے ہم کوئی زاویہ اور کوئی پیمانہ چھوڑنے کو تیاری نہیں وہ جو خلوت ہے نا اس میں پھر جو انکشافات ہوتے ہیں خاجہ بہاودی نقشبند فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اسرار پر آگہی دی جاتی ہے مگر وہ بغیر ازن کے اس کا اظہار نہیں کرتے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ چلاتا ہے بچوں آج چلانے والے ہیں چھپانے والے نہیں نظر آکھے دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے لوگوں کو فیض پہنچانا بہتا ہے اور یہ دیکھیں جو ذہین سٹوڈنٹ ہم نے دیکھا ہے یونسٹی میں جو بچے ہمارے پر پڑھتے ہیں کہ وہ اپنی سرگر کو چھپاتے ہیں دوسرے ظاہر نہیں اور پوزیشن لے کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو یہ شیمر لکھتی کہ اس سے یہ پتا چلا کہ جو دنیا اسلام کے علاوہ جو ویسٹ میں بھی تحقیقات ہو رہی ہیں ہوئی ہیں یا مزید ہوں گی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بزرگان دین نے کوئی اسلام کے متوازی نظام کائے نہیں کیا اچھا یہ استلاحات پر بات کرنا ذرا مشکل ہے اور بات آپ کی پھیل رہی ہے مجھے خدش ہے کہ کہیں ہم ان ساری استلاحات کی تفصیل سے محروم نہ رہ جائیں میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ اس پر اختصار سے اپنا ہوش در دم ہوش در دم یعنی بالکل ایکٹیو جس کو کہتے رہنا ہے نظر بر قدم اب بتائیے کہ جو بھی آپ کا قدم اٹھ رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے پھر سفر در وطن جہاں وطن سے مراد یہ کہ حقیقی جو اپنا گھر ہے قبر اس کی طرف خلوت در انجمن یہ بات ہوگی یاد کرد ذکرِ الائی کی طرف اشارہ ہے باز گشت باز گشت یعنی وہ جو ریپیٹ جو پچھلے جملے جو بار بار جو ہے نا ان کو ریپیٹ کیا جائے اس سبق کو دورایا جائے پھر نگہ داشت جو اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے پھر آگے فرمایا یاداشت یہ اس طرح کی پھر تین اور یہ فرمائی ہیں تو اس کا مطلب یہ تذکیہ نفوس کی ہی ایک سبیل نظر آتی ہے یہ اصلاحات اپنے فکر و فلسفہ اسلامی فکر و فلسفہ کی حفاظت ہے اور تذکیہ نفوس کی ایک شاندار وے ہے جو حضرت کو تطیب دیا ہے میں پروفیسر بشارت شدیق ہزاروی علمی مطا کے امین ہیں وارث ہیں کہاں جائیں یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے میرا سبو اکبال تو رویا تھا کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خان کاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے قدو تو اب یہ جو اسطلاحات جس پر ڈاک صاحب نے بات کی ہے اور اگر برکاتی صاحب تو اس پر اور بھی بات کرتے اور بات سے بات نکالتے اور چراغ سے چراغ چلاتے لیکن میں صرف یہ کہ غزالی رویا تھا مدرسہ چھوڑا اس نے اور اس نے کہا کہ دلوں کو سیکل کرنے کا سسٹم کتابوں میں نہیں ہے یہ صحبت میں ہے اب صحبت کے لیے کہاں جائیں جی ڈاک صاحب اس میں میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا بات یہ ہے کہ جو آج ہم نے ولایت کا جو مفہوم اور معنی سمجھا ہے کہ چونکہ یہ قسمی چیز ہے اور عمال کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے تو شاید ہر شخص جو ہے وہ ولایت کا دعویٰ کر سکتا ہے اب جو جتنی خان کا ہیں وہ تو بنتی ہی جی ٹی رو پر ہیں اور یہ ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں بخارہ سے تین کوس فلان فلان ایریا پسماندہ اور ایک ایسی جگہ جس کو کوئی نہیں جانتا تھا تو جیسا ڈاک صاحب نے کہا کہ وہ اخفا میں تھے اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں ان کو وضو کروایا کرتا تھا اور پانی کا برتن لے کر ان کے دروازے پر حاضر رہتا تھا فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی کہ برفباری تھی سخت سردی تھی پانی لے کر کھڑا رہا مرشد کریم باہر نہ آئے برفباری کے اندر دب گئے جب صبح حضرت خواجہ امیر کلال باہر آئے تو ان کا قدم ان کے سر پر لگا پھر انہوں نے دراہ شفقت فرمایا کہ اے بہاہدین جس طرح آج میرا قدم تمہارے سر پر لگا ہے بہت ساروں کے سروں پر تمہارا قدم لگتا ہے اللہ حضرت تو یہ جو بات ہے کہ مشکت ریاضت مجاہدات عبادات حضرت داتہ صاحب فرماتے ہیں میں چالی سال سفر میں رہا ہوں اور مختلف مشکتیں اور برداشت کی اور مختلف ممالک کے اندر گیا حضرت خواجہ باہدین نقشباند نے جو تصوف کے والے سے ایک بڑی اہم بات سمجھائی جو جس کے والے سے آج بہت سارے لوگ غلط فامی کا شکار ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو کرامت ہے اس کرامت کو ولی اپنا کمال نہ سمجھے اصل میں تو یہ اسلام کی عظمت کا ادھار ہے یہ تو اس کی عطا ہے اور جب اس سے کوئی خلاف اکل یا خلاف عادت کام ہوتا ہے تو اس ولی کی ذات درمیان سے نکل جاتی ہے اصل میں یہ نبی علیہ السلام کے اس موجزے کا ادھار ہے جو ولی سے کرامت کی صورت میں ہوا اصل کمال یہ کمال مصطفیٰ ہے اسی لئے جب آپ سے کہا گیا کہ کوئی کرامت دکھائیں تو آپ نے اس کرامت کے جواب میں ہوا میں اڑ کر نہیں دکھایا آپ نے اس شخص سے کہا کہ مجھ سے کرامت کا مطالبہ کرنے والے کیا میری یہ کرامت کام نہیں ہے کہ میں گناہگار ہو کر اللہ کی زمین پر چل رہا ہوں اور زمین مجھے اندر نہیں کھینچ رہی تو کیا یہ میری کرامت نہیں ہے تو جس طرح حضرت نظام الدین مابوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلوک کی سو سیڑھیاں ہیں اور ان سو سیڑھیوں میں سے سترویں سیڑھی کرامت کی ہے تیراسی درجہ سے آگے ہو رہے ہیں تو آپ نے یہی بات واضح کی کہ کرامت میارے ولایت نہیں ہے ولی صاحب کرامت ہوتا ہے لیکن یہ ولایت کا میار نہیں اس لئے کہ جو کرامت ہے وہ اصل میں اس کا کمال نہیں وہ درمیان سے نکل جاتا ہے پھر جو دوسری بات جس پر آپ نے زور دیا امور دینیہ میں سے ہر عمر کی احسیت واضح کر دی فرض کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ہزاروں نفل پڑو ایک فرض ترک کر دو تمہیں ہونہ ہزاروں نوافل کا کوئی فائدہ نہیں سنت کی بات آئی تو سنت رسول کی اس قدر اتباع کی کہ وہ جو پیر کامل کی آپ کو وسیعت تھی کہ اتباع شریعت کو استقامت کے ساتھ اختیار کرنا دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی فرمایا کہ عظیمت کو اور سنت کو اختیار کرنا رخصت اور بدت کو چھوڑ دینا سبحان اللہ اس پر پوری زندگی آپ کارباند رہے اور یہی بات آپ نے واضح کی کہ جو مستحب ہے اس کے والے سے بھی آپ نے فرمایا کہ لوگ مستحبات کی طرف کوئی احسیت نہیں دیتے حالانکہ آپ فرماتے ہیں مستحب کیا ہے مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور لوگ یہ سمجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چونکہ اس پر باز پرس کوئی نہیں تو لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے تو ان تمام احسیات کو آپ نے واضح کیا پھر حضرت قطب عالم کے ساتھ جو آپ کی وابستگی کی اس کے والے سے آپ فرماتے ہیں اور یہ بات بھی بڑی قابل توجہ آپ نے فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اوائل احوال کے اندر میں بخارہ شہر کے اطراف کا چکر لگاتا رہتا تھا اور تلاش میں رہتا تھا اور بے قراری کی ایک افیتی مختلف ہر مزار پر میں گیا اور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تین مزارات پر گیا ان میں سے آخری مزار پر جب حاضر ہوا تو بے خودی کی کیفیت تاری ہوئی اور قبلے کی جانب دیوار سے ایک تخت ظاہر ہوا اس تخت کے اوپر حضرت خواجہ قطب عالم تشریف فرماتے آپ نے سلوک کی ابتدائی درمیانی اور انتہائی یعنی مکمل سلوک کی تعلیم مجھے دے دی اور اس مکمل سلوک کی تعلیم ایک کیوانے اویسی طریقہ پر حضرت خواجہ قطب عالم سے میں نے حاصل کر لی دوسری بات جس پر آپ زور دیتے ہیں اور اس کے حلال پر حرام سے اپنے مریدین کو بھی منع کیا جب آپ کے ایک مرید نظرانہ لے کر حاضر ہوئے تو وہ انتالیس درم تھے ان میں سے ایک اٹھا کر آپ نے اس کو دیا اور فرمایا کہ یہ حرام کمائی کا ہے اب وہ اس سے دوست اب آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ یہ ایک درم میں نے جوے میں جیتا تھا اور اگر آج کا دور ہوتا تو انتالیس کے انتالیس واپس کھنا پڑتے بلکل اختتامی لمحے ہیں اور میں جو تربیت کے حوالے سے کہ نقشبندی سلسلے میں ذکر مراقبہ اور رابطہ شیخ کوئی اختتامی بات کرکلوڈ کرتے ہوئے بتا دیں کہ ہم کس طرح اس راستے پر چلنے اس راستے پر چلنے والا جو ہے وہ کس طرح آگے پڑے اس میں سیتی سی بات ہے جی جس طرح آج جدید دور کے اندر ایک ہوتی ہے باقاعدہ تعلیم جو اداروں میں حاصل کی جاتی ہے لیکن ایک اور بھی ہوتی تو باقاعدہ ہے لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو مکمل وقت نہیں دے پاتے وہ اوپن یونیورسٹیز کا قیام ہے تو یہ چیز ہم اگر دیکھیں اسلام کے حوالے سے تو یہ خان کا ہے یہ یہی درجہ رکھتی تھی اوپن یونیورسٹیز کا لوگ جو ہیں وہ جو کاروبار کرتے بزنس کرتے وہ اس میں سے وقت نکال کر شیعق کے خدمت میں حاضر ہوتے اور شیعق کے ساتھ وہ جو وقت گزرتا تھا اس وقت میں روحانی فیوز بھی ملتے اور ساتھ ہی ساتھ عملی زندگی گزارنے کے ان کو تربیت بھی دی اور اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ کیمیا پیدا کنز مشتے کلے بوسا ذن بر آستانے کاملے کہ اپنے اس خاکی وجود کو کیمیا صفت بنا لے اور کسی شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے آستان کو بوسا دے دے اس کو چوم لے اور اس کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لے اور محمد بخش نے کہا تھا کہ کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھردہ بہت پور مغز گفتگو کی ہمارے سکولرز نے علمارہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کتاب الشفاہ سے آج کا نسخہ پتے کی پتری کا علاج اگر کسی شخص کے پتے میں پتری ہو تو وہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر سیونٹی فور یعنی چوہتر ایک سو اکتالیس بار پڑھ کر آپ زمزم پر دم کر کے پی لے انشاءاللہ اس مرد سے شفاہ ملے گا باب مدینہ العلم سیدنا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہ الكریم کا قول کے آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم بہت بے قدر و قیمت ہے جو زب محدود رہ جائے اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو آزار و آزاؤ جوارے سے نمودار ہو آج کے نائنٹی ٹو میں خصوصی طور پر آج حضرت بہاودین نقش بند بخاری آپ کے احوال و افکار اور طرز عزیزت اور اسلوب حیات کے حوالے سے ایک جامع مضامین جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ اپنے میزبان طاہر بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ